ہماری رشتہ دار ہم سے مو بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ چینل پر آ رہے ہیں اور یہ چینل ہم نے اپنی مجبوری کے لیے بنایا تھا اس لیے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آج میں نے چھٹی کیے اس لیے میں نے خود بلوگ سٹارٹ کر لی کیونکہ نیا اور پاپا بولتے رہتے ہیں کہ آپ چھٹی نہیں کرتے جب بھی چھٹی کرتے ہو تو بلوگ سٹارٹ نہیں کرتے بولتے رہتے ہو کہ بلوگ سٹارٹ کروں گا کروں گا لیکن میں نے آج خود کر لی میں نے سوچا کہ پاپا اور نہا خوش ہو جائیں گے تو آج میں کام پہ کیوں نہیں گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ صبح صبح نا کیونکہ صبح صبح پاپا اور نہا لیٹ اٹھے تھے اس وجہ سے مجھے بھی نہیں اٹھایا کیونکہ میں بغیر بتائے اٹھتا نہیں ہوں پاپا سوتے رہے گئے اور لیٹ اٹھے جب اٹھے تو میرے کام پہ جانے کا ٹائم نکل چکا تھا اس لیے میں بھی لیٹ اٹھا ابھی ہم سب نے ناشتہ کر لیا ہے تو آج میں پورا دن جیسے کہ گھر پہ ہی رہوں گا تو آج گھر میں کوئی کوئی بھی کام ہوگا پاپا بھیجیں گے یا نہا بھیجیں گے تو وہ کام اس کام کے لیے میں بھار جاؤں گا اور آج پورا دن میں گھر میں بلوگ بھی بناوں گا ابھی جو میں کافی دیر سے بور ہو رہا ہوں کیونکہ پورا آفتہ کام پہ ہوتا ہوں اور آج میں نے چھٹی کر لیا ہے یا ہو گئی ہے جیسے بھی ہو گئی چھٹی تو ہو گئی نہ تو اس لیے میں بور ہو رہا ہوں اور زیادہ مجھے عجیب سا اس لیے بھی لگ رہا ہے کیونکہ آج میں نے پہلے دن خود بلوگ سٹارٹ کیے اس لیے عجیب سا لگ رہا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ شام کا کھانا نا آج اپنی پسند کا پکواتا ہوں تو میں ابھی پاپا سے پوچھتا ہوں کہ پاپا آپ شام کو کیا پکاؤ گے تو آپ کا کیا ارادہ ہے اسے کیا پکنا چاہیے ہم تو خیر روز ہی پکاتے ہیں تو آپ نے آج چھٹی کری ہے تو آپ آج آپ بتائیں کہ آپ کی پسند کا کیا پکنا چاہیے آپ ایسا کریں کہ سرسو کی بجیاں پکا لو سرسو کی بجیاں ہاں چلیں صحیح ہیں سردی میں سرسو کی بجیاں ساگ ہو گیا یہ دونے چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہاں اچھی بھی ہوتی ہیں اور مجھے پسند بھی اس لئے بولو چلیں آج سرسو کی بجیاں پکائیں گے ٹھیک ہے شام میں اور آپ ویسے شام میں ابھی کہیں جاؤ گے کیا تیار بیٹھے ہو جیسے نہیں بھائی تو کہیں نہیں جا رہا ابھی تو میں فلال گھر پہ السلام علیکم ابھی بھائی اور پاپا بہتے باہر سبسی لینے سبسی بھی وہ لوگ لے کے آگئے ہیں اور بھائی پتہ ہی تھے میں کوئی چیز لائے تھا کوئی پہننے والی لگ رہی تھی مجھے تو تو ابھی بھائی سے پوچھتی ہوں وہ ہے کیا تھے میں بھائی مجھے بھی دکھا دے گا آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں دکھا دے گا میں پاپا کے ساتھ بھائر گیا تھا سرفو لے کر آیا ہوں اور کےپ لے کر آیا ہوں کافی لوگ کمنٹ میں بولتے ہیں کہ بھائی آپ کےپ چینج کیوں نہیں کرتے تو میں آج ان کے کہنے پر کےپ لے کر آگئے ہوں تو یہ دیکھ بلیک کلر کی کافی اچھی لگ رہی ہے کہیے ہاں آپ کے اوپر بھی پیاری لگے گی کالا کلر ہاں جب پہنوں گا تو پھر آپ لوگ کو بھی دکھا دوں گا ہاں ٹھیک ہے یہ سوال چار بجنے اور یہ پکانے کا بھی کرنا ہے کچھ آہستہ آہستہ سردی کا ٹہے میں شام ہوتی جا رہی ہے پکائیں گے ابھی تو چار بجنے کر لیں گے آرام آرام سابقی ابھی تو فائد تو بیٹھے میں بہت رہ رہے ہیں لیکن کام کرنے کو دل نہیں کر رہا بھی بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے اور موبائل چلا رہا ہے بھائی بھی ایسی بیٹھا ہوا ہے صبح سے آج بہت بوریت ہو رہی ہے بوریت تو ہو رہی ہے خیر شٹی کر لی کن نے بہت بوریت تو ہو رہی ہے لیکن رشہ داروں گئے گھر پہ میں گئے گئے آپ مامو کے گھر پر چلے آتا ہے ہے کے بارے ارمان کے گھر پر چلے جاتا ہے ہے جیسے بڑے بھران کے اببو بھی گھر پر ہوتے ہیں ہاں چلے جاتا ہے امہ وہیں برابر میں ہمارے گھر ہے اٹین پاس ہو جاتا ہے وہاں چلے جاتا ہے اس لگوں نے نمبر پر بلوک کیا ہوا ہے جیسے کہ تعلق نہیں رکھنا چاہتے اس لیے میں نہیں جاتا ہوں میرے کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے سارے نمبر ہمارے بلک لسٹ میں ڈالتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تعلق نہیں رکھنا چاہتے بات نہیں کر رہے ہم سے اتنا تیروں کیا لگتا ہے وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے بات ایسا کیا ہو گیا مجھے تو یہ ہی لگتا ہے جب سے ہی ہم نے چینل بنایا ہے چینل بنانے سے پہلے ہمارے تعلقات صحیح تھے میں بھی جاتا تھا وہ لوگ بھی آتے تھے فون پہ بھی رابطے ہوتے تھے جب سے یہ چینل ہم نے سٹارٹ کیا ہے جب سے ان لوگوں نے سب نے مو پھیرا ہوئے اور موبائل پہ بھی بلوک کر دیا کوئی تعلق نہیں رکھتے حالا کہ تم دونوں نے چلی آتے تھے اکثر جاتے تھے مہینے میں ایک دفعہ بیس دن میں ایک دفعہ اور اچھی طرح بات کرتے تھے میرے خیال میں پچھلے ہفتے بھی ادنان بتا رہا تھا کہ میں گیا تھا وہاں پہ اممہ کی طرف تو چاچی کے گھر پہ بھی گیا جا رہا تھا لیکن کسی نے کوئی سیدھے مو سے بات ہی نہیں کری ایسا لگ رہا تھا کہ مو بنا کے بیٹھے میں سارے کے سارے حالات صحیح کرنے کے لئے یوٹیوب پر آئے ہیں اگر ہماری وحی سے کوئی مو پھیرتا ہے تو اس کی مرضی ہے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہم نہ لڑ سکتے ہیں نہ جھگڑ سکتے ہیں وہ اپنی زندگی کا مالک ہے ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں ہاں ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ تم نے اپنوں سے رشتہ توڑا ہے یا غیروں سے رشتہ جوڑا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنوں نے اپنوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے تو خیر کسی کے ساتھ برا کیا نہیں ہے اور اگر کیا بھی ہے تو اس کو جواب اللہ تعالیٰ کو دیں گے ہم جا کے بہرحال جو ان کی مرضی جو انہیں کرنا تھا میں خال میں ایک واحد ایک گھر رہ گیا بڑے بھوگا اور وہ بھی تیری خالہ کا گھر ہے میرے کو تو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو باقی کے جو چار پانچ گھر ہیں وہ بھی مل کے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ بھائی تم لوگ نہ واسطہ ختم گل لو یہ بھی ہو سکتا ہے چلو بھائی آج چھٹی کر دیئے تو کیسا عجیب سا ہو رہا ہوگا صبح سے بوریت ہو رہی ہے پہلے کبھی میں جب چھٹی کرتا تھا تو تیاری کر کے چلے جاتا تھا کزنوں کے گھر پہ تھوڑا وہاں پہ ٹین پاس ہو جاتا تھا اور رشتے داروں سے بھی مل لیتا تھا لیکن آج میں گئے ہی نہیں اسی وجہ سے نہیں گیا میں یہ دیکھ رہا تھا آج سوہ چار بجرے ہیں آج ہی گیا ہی نہیں ہے کہیں پر ورنہ جس دن چھٹی ہوتی ہے نا تو یہ کبھی مامو کے گھر چلے جاتا ہے تو کبھی چاچا یا بڑے بو کے گھر آج ہی گیا ہی نہیں کہیں پر میں نے کہا پوچھو تو صحیح بہرحال جو ہونا ہے وہ تو خیر ہوئے گا اچھا ہو برا ہو ہمارا نصیب ہمارے ساتھ ان کا نصیب ان کے ساتھ ہر کوئی دنیا سے اپنے عمال تو خود ہی لے کے جائے گا چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے ٹھیک ہے چلیں بھارات گھر کے کام کرتے ہیں ابھی شام بھی ہو رہی ہے سبزی وزی پکانی ہے ایک ٹیم بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی چلو بھارات اللہ مالک ہے بھائی آج آپ مامو کے گھر گھتے ہیں مامو اور صحیح بات کر رہے تھے بوریاں دور ہوئی آپ کی ہاں مامو اور تو سب صحیح ملے ممانیہ بھی شہی ملی سب کے سب اچھے اچھے طریقے سے ملے تھے اور آپ کا پوچھ رہے تھے سارے کہ نیہا کو نہیں لائے نیہا کو بھی لے کے آتے خود آگئے جب بھی آتے ہو چلیں میں تو کام میں بیزی تھی آج یہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی آتے ہو نیہا کو نہیں لاتے اگلی دفعہ ہوگے تو نیہا کو بھی لے کے آنا مطلب کہ وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے ہاں سی مزار مامو اور سارے مامو اور ممانیہ سب کے سب اچھے طریقے سے ملتے ہیں بس چاچا اور تھوڑا موت بناتے ہیں چلیں وہ تو ان کی مرسی ہو جیسے بھی کریں ہم تو نہیں ان کو کچھ کہ سکتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ ہم کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ ہمارے رشتے دار ہم سے مو بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ چینل پہ آ رہے ہیں اب آپ لوگ ہمیں بتائیں کمنٹ میں کہ ہم لوگ چینل چھوڑیں یا پھر اپنے رشتے داروں کو پیچھے چھوڑ دیں اور یہ چینل ہم نے اپنی مجبوری کے لئے بنایا تھا تو آج کا بلوگ جو تھا ہمارا یہی تھا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا فرم لیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس بلوگ میں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کردیں تب تک کے لئے اللہ حافظ